اسلام علیکم علشافی دواخنہ کی طرف سے حکیم حضرت انوار آپ کی خدمت میں حاضر آئے آج میں آپ کے لئے نیا نسخہ لے کر حضرت خدمت بہت ہوں یہ نسخہ عورتوں کے بارے میں ہے لڑکیوں کے بارے میں ہے ان کے بارے میں جو جن کی فرج شرمگاہ ورجینہ ڈھیلی ہو چکی ہے تو اگر انہوں نے اپنی فرج کو شرمگاہ کو ٹائٹ کرنا ہے سخت کرنا ہے کواری جیسا باقرہ جیسا تو اس نسخہ کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھیں انٹ تک دیکھیں تو میں آپ کو اس نسخہ میں سب کچھ بتاؤں گا بنانے کا طریقہ اور لگانے کا طریقہ یہ ایک چیز کا مرکب ہے ایک چیز ہے اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں صرف ایک چیز ہے ایک درخت کی چھیل ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے پورٹر بنا کر اس کو استعمال کرنا ہے تو کواری لڑکی جیسی فرج آپ کی ہو جائے گی ڈھیلی ڈھالی شرمگاہ سخت اور ٹائٹ ہو جائے گی بہت سے مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی فرج جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو کواری جیسی ہو وہ ہر رات کواری جیسا مدہ لینا چاہتے ہیں تو عورت کی اگر فرج ڈھیلی ہو جائے تو مرد بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے تو اس مرد کو جمع کا مدہ نہیں آتا وہ خاص لذہت نہیں آتی جو وہ لذہت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لذہت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ مرد ادھار ادھار موم آنے لگ جاتے ہیں انہیں بیوی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں تو اس تکلیف کو مدنہ رکھتے ہوئے میں یہ نسخہ لے کر حضرت خدمت واہوں کہ آپ یہ نسخے کو بنائیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی فرج ان لڑکیوں کی فرج ان بڑی عورتوں کی فرج بڑی سے بڑی عورت بھی کماری جیسی ہو سکتی ہے اس نسخے سے تو ایسا زبردست اور قیمتی اور راض والا نسخہ ہے جو میں آپ کو آج بتانا جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس آل شافی دعا خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے دکھوں لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے تو علی جنو دوستو اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں نسخہ کیا ہے آپ نے کس طرح بنانا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ سب کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں دوستو یہ ایک درخت ہے درخت کون سا ہے یہ ایک بقائن کا درخت ہے بقائن بقائن کا درخت ہے اردو کا لفظہ ہے بقائن اور پنجابی ایم بی ایس کو بقائن کہتے ہیں تو بقائن کا درخت نیم کے درخت کی برابر ہوتا ہے جس طرح نیم کا درخت ہوتا ہے اسی طرح سیم بقائن کا درخت ہوتا ہے آپ نے نیم کے درخت کو استعمال نہیں کرنا بقائن کا درخت دھوننا ہے دیکھنا ہے آپ کو پتہ ہوگا ہر جگہ یہ پر اور پاکستان میں ہر جگہ پر بقائن کا درخت عام ملتے ہیں عام دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور آپ نے استعمال بکہن کا درخت کرنا ہے نیم کا درخت نہیں کرنا تو بکہن کا درخت دیکھیں یہ بڑا ہو چھوٹا نہ ہو جس کا تنہ خاصہ موٹا ہو اور وہ اچھا خاصہ درخت ہو تو آپ نے اس کی چھیل Israelites کسی لکڑی سے یا چوری سے یا کلھاری سے آپ نے وہ چھیل اتار لینی ہے تنے سے اور درخت کے تنے سے تنی سے نہیں تنے سے اتارنی ہے ایک تنی ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو ایک جو تنے والی ہوتی ہے تنے کے اوپر ہوتی ہے تو اس چھیل کو آپ نے اتار دینا ہے چھلکے کو اتار کر آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے بریگ ٹکڑے کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے بگڑے ٹکڑے کر کے آپ نے ان کو کسی کپڑے پر یا کسی برطن پر پھیلا کر رکھ دینا ہے رکھنا کمرے کے اندر ہے سائے میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا اور یہ خوشک ہو جائے آپ دیکھیں کہ جب یہ بلکل خوشک ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو کوٹ دینا ہے اس کو اتنا کوٹنا ہے کہ یہ معنی پاورڈر بن جائے سرمے کی طرح بلکل بریک بن جائے تو پھر آپ نے اس کو کپڑ سے کپڑے سے کسی کپڑے سے اس کو چھان دینا ہے چھاننے کے بعد یہ پاورڈر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اور یہ بنانے کا طریقہ تھا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ایک چھٹکی رات کو سوتے ہوئے ہر کسی کام سے فارغ ہو کر اور رفاہ حجر سے فارغ ہو کر اپنی وجہنا کو کسی کپڑے سے صاف کر لیں خوش کر لیں کیونکہ گیلہ استعمال نہ کریں گیلے سے اثر نہیں ہوگا کام ہوگا تو آپ نے اپنی وجہنا کو شرمگاہ کو صاف کر لکے خوش کر دینا ہے خوش کرنے کے بعد ایک چھٹکی ایک چھٹکی اس پاورڈر کی آپ نے فوج کے اندر رکھ دینی ہے کسی انگلی کی مدد سے فوج کے اندر ڈال دینی ہے تو اسی طرح صبح پھر اٹھ کر رفاہ حجر سے فارغ ہو کر اپنی فوج کو خوش کرنا ہے کپڑے سے صاف کر کے پھر ایک چھٹکی دوبارہ رکھ دینی ہے اسی طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر مطلب ہے کہ عمر تھوڑی ہے 20-25 سال والی لڑکی کی فوج جو ڈھیلی ہو گی ہے تو اس کو تو ایک ہفتے میں یہ بلکل ٹائٹ اور سخت اور باگ کیرہ کی طرح ماند کماری کی طرح بنا دے گا اگر وہ عورت بڑی ہے عمر زیادہ ہے 40 سال 45 سال کی ہے 50 سال کی ہے تو پھر اس کو زیادہ عرصہ استعمال کرنا پڑے گا اس کو جائے کہ وہ زیادہ عرصہ استعمال کرتی رہے اور یہ زبردست ہے یہ پہلے دن سے ریزالٹ ملنے شروع ہو جائے گا اور آپ نے اس کو مستقل استعمال یہ مستقل ہے یہ عارضی نہیں ہے کہ ایک رات کے لیے بھر سخت ہوئی پھر دوبارہ ڈھیلی ہو جائے گی نہیں نہیں یہ بلکل سخت اور ٹائٹ رہے گی جتنا ہی عرصہ یہ کافی عرصہ تک یہ سخت اور ٹائٹ رہے گی اسی طرح یہ زبردست نکتہ ہے بقائن کا درختہ ہے اس کا چھلکہ ہے اس کو کوٹنا ہے خوش کر کے پھر ایک چھٹکی رات کو ایک چھٹکی دن کو اگر دو تین بار ڈال سکتے ہیں آپ فور ایک بیٹھتے ہیں یا بیٹھنے والا کام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ نے دو تین بار ڈال دینا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تھا اتنا زبردست نکتہ رات والا نسخہ جو میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے آپ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں لازم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس علشافی دواخنہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو پیس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے دیجئے دوستوں ملتے ہیں